موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں آپ کا مذبان سرفراز فیضی آپ کا استقبال کرتا ہوں پروگرام میں جس کا عنوان ہے قربانی کے مسائل محترم ناظرین اس پروگرام میں ہم قربانی کے شریع احکام اور مسائل پر گفتگو کرتے ہیں قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ اور ہمارے مہمان دکتور محمد نصیب مدنی حفظ اللہ یہاں پر موجود ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ آج گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قربانی کے حکم سے کی شریعت میں قربانی کا حکم کیا ہے لیکن قربانی کا حکم حکم کس کو کہتے ہیں شریعت میں ذرا سا یہ بھی وضاحت کر دیں آپ ناظرین کے لئے کیونکہ ہم نے مشروعیت پر گفتگو کی ہے تو جو مشروعیت ایک الگ چیز ہوتی ہے حکم ایک الگ چیز ہوتی ہے تو ذرا سے اس کی بھی وضاحت ہو جائے الحمدللہ وصلاة و السلام علی رسول اللہ قربانی کے حکم سے مطالق آپ نے سوال کیا ہے کی شریعت میں قربانی کا حکم کیا ہے تو اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کے لئے یہ وضاحت کر دوں کہ کسی عمل کا کسی عبادت کا مشروع ہونا یہ اس کا حکم نہیں ہے مشروع واجب بھی ہو سکتا ہے اور کسی طرح سے مستحق بھی ہو سکتا ہے تو اس میں دونوں احتمال موجود ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ عبادت مشروع ہے تو گویا کہ ابھی ہم نے اس کو اپنی شریعت کے اندر اس کا ثبوت شریعت کا حصہ ہے لیکن شریعت کا حصہ ہونے کے بعد اس کا حکم جاننا ضروری ہے کیونکہ جس طرح سے اس کا حکم ہوگا اسی قدر ہمارے لئے اس کو کرنا کیا ضروری ہے کی نہیں یہ ہم جان سکیں گے کیونکہ شریعت کے احکام جو احکام تکلیفیہ ہیں وہ پانچ ہیں واجب، حرام، مندو، مباح، مکرو تو ان میں سے اس کا کیا حکم ہے ظاہر ہے حرام تو ہو نہیں سکتا جب ہم نے اس کو مشروع کہہ دیا ہے تو مکرو بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کو مشروع کہہ دیا ہے تو باقی جو احکام ہیں ان میں سے کیا ہے خلاصہ یہ ہے کہ ہم گفتگو اس موضوع پر کر رہے ہیں کہ قربانی واجب ہے یا مستحاب ہے کیا ہمارے لئے قربانی کرنا ضروری ہے کی نہیں اگر ہم اس کو ضروری کہتے ہیں تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم نے نہیں کیا تو ہم گناہ رہے ہیں اور اگر ہم اس کو ضروری نہیں کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب اگر ہم چاہیں تو کریں اور اگر کریں گے تو ہمیں سواب ملے گا تو اس سلسلے میں گفتگو ہو رہی ہے ہماری تو قربانی کے حکم کے سلسلے میں اختلاف ہے علماء کے درمیان بہت شدید اختلاف ہے قدیم زمانے سے لیکن اگر ہم عدلہ کے یعنی اختلاف صرف انہی دو اقوال میں ہے نا کہ واجب ہے یا مستعب ہے اور بھی دیس راقہ نہیں میں آج کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر ہم عدلہ کی روشنی میں دیکھیں اور نکون عدلہ کا معازنہ اور مقارنہ کریں آپس میں تو انشاءاللہ یہ بات ہمارے لئے واضح ہو جائے گی اور یا ہم یہ کہیں کہ اقرب سواب زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی یہ سنت موقعہ ہے قربانی واجب نہیں ہے سنت موقعہ ہے سنت موقعہ کا مطلب وہ سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر معذبت کی ہے استمرار کے ساتھ جس کو کیا برابر کیا ہمیشہ کیا ہے اس کو سنت موقعہ کہتے ہیں اور مختلف طرح سے اس کی تعقید کی ہے لیکن جب ہم نے اس کو سنت موقعہ مانا اس کا مطلب اگر کسی نے قربانی نہیں کیا استطاعت ہونے کے باوجود استطاعت ہونے کے باوجود بھی نہیں کیا تو وہ کنہکار نہیں ہے وہی پر دوسرا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے لیکن وہ استطاعت کی قید لگاتے ہیں صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ناظرین سے کہ قربانی یہ واجب نہیں ہے سنت موقعہ ہے لیکن سنت موقعہ ہونے کے باوجود بھی مہت سارے علماء نے اس بات کی تعقید کی ہے کہ اگر استطاعت ہونے کے باوجود بھی کوئی قربانی نہیں کر رہا ہے تو یہ مناسب نہیں ہے بعض لوگوں نے یکرہ تک کے الفاظ استعمال کی نہیں اس کے حق میں یہ مقروح ہے اگر کوئی مستقی ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہا ہے تو یہ کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے لیکن قربانی کرنا اساساً بنیادی طور سے یہ سنت موقعہ ہے اب سوال آتا ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ سنت موقعہ ہے جب ہم نے ایک اختلافی مسئلے میں کہا کہ یہ سنت موقعہ ہے تو اس کی دلیل کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کو علیہ السلامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ علیہ اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث کا تلزمہ یا مفہوم یہ ہے کہ جب زلہجہ کا پہلا اشرا داخل ہو جائے یعنی زلہجہ کا چاند دیکھ لو زلہجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے اور اگر تمہارا قربانی کرنے کا ارادہ ہے تو ایسی صورت میں قربانی کرنے تک اپنا بال اپنی چمڑی نہ کٹو بعد الفاظ میں ہے یہاں پر جس پوائنٹ پر ہمیں ترکیز کرنا ہے یا جو محل شاہد جس کو کہتے ہیں اللہ کی سنل نے کہا کہ جب یہ دس دن ایام داخل ہو جائیں اور قربانی کرنا چاہتے ہو اس کا مطلب ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کرنا چاہو تم میں سے اگر کسی کو قربانی کا ارادہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ارادے کی طرف اس کی نسبت کی ارادے کی طرف اس کی تفویز کی اس کا مطلب کی قربانی کرنا واجب نہیں ہے ورنہ ارادے کی طرف اس کی تفویز نہیں ہے یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی جو چاہے یا جو ارادہ رکھتا ہوں جیسے رمضان کا معاملہ ہے رمضان میں ایسا کہیں نہیں کہا گیا جس کو روزے رکھنا ہو اور رمضان داخل ہونے کے بعد کیونکہ سب ہی کو رکھنا ہے روزے جی تو چونکہ اس کو ارادے کے ساتھ معلق کیا گیا اور ارادے کے ساتھ معلق کرنے کی حقوق جیسے ہی علماء نے کہا ہے کہ اس کا حکم جو ہے واجب کا نہیں ہے یہ سنت موقعہ ہے اچھا ایک عمومی دلیل یہ بھی تو ہم دے سکتے ہیں کیونکہ وجوب کی کوئی دلیل نہیں ثابت ہے آنی اصلا تو ہر چیز جو ہے وہ ارادے کے ساتھ اس کو معلق کرنے کا مطلب ہے کہ واجب نہیں ہے اس کی تائید صحابہ کے عمل سے ہوتی ہے ابو سریحہ یہ روایت کرتے ہیں ابو سریحہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو دیکھا وہ قربانی نہیں کرتے تھے نہیں کرتے تھے کہام مطلب یہ نہیں کی کبھی نہیں کرتے تھے انہوں نے کبھی دیکھا ہوگا قربانی نہ کرتے ہوئے اگر قربانی کرنا یہ واجب ہوتا تو کرتے قربانی کرنا وہ چھوڑتے تھے اسی طرح سے اس روایت کو جس کا بھی میں نے ذکر کیا عبدالرزاق نے مصنف کے اندر اور بیحقین سنن کے اندر ابن حضم نے مخلعہ کے اندر اس کو صحیح سنت کے ساتھ ذکر کیا ہے اسی طرح سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرنی ہے ان کا اثر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کچھ نہیں ہے کہنے کا مطلب ان کا یہ ہے کیونکہ دوسرے الفاظ ہیں انہیں کے اثر کے یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر یہ اثر ہے جو چاہے قربانی کرے جو چاہے قربانی نہ کرے اس کا مطلب قربانی کرنا واجب نہیں ہے لیکن سنت موقعہ ہے اس سے کسی کو انکار نہیں لیکن واجب نہیں ہے اس کے علاوہ انہیں کی ایک روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کہتے ہیں کہ یہ روایت مخلعہ کے اندر ہے ابن حضم کی کتاب ہے مخلعہ جو آسان میں بہت معروف کتاب ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طرح سے ابو مسعود الانساری ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں قربانی کرنا کبھی چھوڑ دیتا ہوں کہتے ہیں کہ میری استطاعت ہے میں ساہدہ استطاعت ہونے کے باؤدود بھی قربانی کرنا چھوڑ دیتا ہوں کیوں مخافتہ این یدر این یراجیرانی انہو حطن علیہ کہیں کہ میں اس خوف سے قربانی کرنا چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں میرے پروسی یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ واجب ہے یعنی محض یہ بتانے کے لیے یہ واجب نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل سے بھی ثابت ہے کہ صحابہ کو شرف یہ بتانے کی اسے تراغی کے مسئلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو یا تین دن پڑھنے کے بعد نہیں آئے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ اس کو واجب نہ کر دیا جائے بہت سارے عامال اللہ کے بارتаются ہیں اس لیے نہیں کرتے تھے اس کو واجب نہ سمجھ لیا جائے تو ابو مسئل کرتے ہیں کہ میں قربانی کی ستاعت کے بہت حضور بھی قربانی نہیں کرتا تھا یا کبھی ہو سکتا ہے کبھی انہوں نے ایسا کیا ہو تاکہ اس کو واجب نہ سمجھ لیا جائے یہ جو حدیث جس میں ذکر میں نے کیا یہ جو آثار جس حدیث کا میں نے ذکر کیا اس حدیث کی تائید اناثار سے ہوتی ہے کہ اس حدیث کا وہی معنی ہے جو ہم نے ابھی بیان کرنے کی کوشش کی کہ جب ارادے کی طرف تفویز کیا گیا اس کو قربانی کے معاملے کو اس کا مطلب قربانی واجب نہیں ہے بلکہ اگر آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں اس سنت موقعہ ہے اس کے علاوہ ایک قائدہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اصل یہ ہے کہ آپ پر یہ ذمہ ہے کسی بھی عبادت کو کرنے سے آپ کے اوپر کوئی بھی چیز اس وقت تک واجب نہیں ہے جب تک وہ صحیح سریح دلیل سے ثابت نہ ہو جائے صحیح سریح اور سالم من المعارضہ کوئی ایسی دلیل ہو جو صحیح بھی ہو سریح بھی ہو اور اس پر معارضہ بھی نہ کریں سریح یعنی کلیئر ہو ہاں کلیئر ہو کلیئر ہو کلیئر طور سے وہ دلیل کہتی ہے اور ایسی کوئی روایت نہیں ہے جو صحیح بھی ہو سریح بھی ہو اور سالم من المعارضہ ہو مطلب کہ اس سے ٹکرانے والی کوئی دوسری دلیل نہ ہو کیونکہ کچھ واجب کہنے والوں کی کچھ دلیلیں ہیں جو صحیح ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں کچھ دلیلیں ہیں جو صحیح ہیں وہ صحیح نہیں ہیں کچھ دلیلیں ہیں جن کے خلاف دوسری روایتیں موجود ہیں دوسری دلیلیں موجود ہیں اور کسی واجب جیسے حکم کو ثابت کرنے کے لیے ہم کو صحیح اور صریح اور صالح من المعارضہ دلیل چاہیے اور جب یہ نہیں ہے تو تو یہ واجب نہیں ہے کم سے کم یہ جو ہے سنت ہے اب ہم سرسری طور سے وہ جو لوگوں نے وجود بعض ادلہ کا کو دیکھتے ہیں جن کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ واجب ہے بعض لوگوں نے یا بہت سارے لوگوں نے اس کو واجب کہا ہے کئی ادلہ سے انہوں نے استدلال کیا ہے جس میں سے بعض تو صحیح ہے جیسے پرانے کریم کی وہ آیت ہے جس کا پہلے کسی نشست میں ہم ذکر کر چکے ہیں اس میں امر کا سیغا ہے فصل لے نماز پڑھو فصل لے رب کا اپنے رب کے لئے نماز پڑھو ونحا اور پربانی کرو یہاں پر بھی امر کا سیغا ہے تو کہتے ہیں جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا تو جو نماز کا حکم ہوگا وہی پربانی کا بھی حکم ہوگا لیکن اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے تو آپ کو اس کا وہ معنی نظر آئے گا اس سے مختلف جو واجب کہنے والوں نے بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا فصل لے رب کا نماز اپنے رب کے لئے پڑھو نماز کو خالص کرنے کی بات کہیں گئی نماز بھی خالص اللہ کے لئے پڑھو یہ اس کا معنی ہے اور جس طرح سے نماز خالص رب کے لئے پڑھو اسی طرح سے پربانی بھی خالص رب کے لئے پڑھو اور اس میں کسی کا کوئی اطلاب نہیں ہے تو یہاں پر اس عمل کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی بات کہیں گئی ہے اس کا ایک جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اگر ہم تھوڑی دیر کیلئے مال لیں کہ ونہر یہ امرکہ سے رہا ہے ووجوب پر دلالت کرتا ہے تو یہاں پر نہر کی بات کہی گی ہے زبا کرنے نہر میں نے زبا کرنا جیسا کی میں نے ارز کیا تھا کہ نہر یہ زبا کی ایک قسم ہے جو اوٹ کے ساتھ اوٹ کو زبا کرنے کی بات کہی گی ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کے لیے زبا کرنے کی بات کہی گی ہے اور اللہ کے راستے میں اللہ کیلئے زبا کرنا یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے آپ عقیقہ کرتے ہیں آپ علیمہ کرتے ہیں یا آپ کسی اور مناسبت سے بھی اللہ کے لئے تباہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب اور عمر کے اندر ایک قائدہ ہوتا ہے کہ اگر عمر مطلق ہو اس کی کہیں پر کوئی قید نہ آئی ہو کی کتنی بار کرنا ہے تو عمر مطلق ایک بار کرنے سے اس کا امتصال ہو جاتا ہے وہ ہے کہ آپ نے اس پر عمل کر لیا یعنی کسی چیز کا اگر اللہ رسول نے اللہ نے حکم دیا اور قید نہیں لگا تو صرف ایک بار بھی آپ کریں تو کافی ہے یعنی اپنے حکم کی پیروی کر لیا پیروی کر لیا آپ نے اس حکم کی تو یہاں پر ونہر کہا گیا ہے اگر زندگی میں آپ کبھی بھی اللہ کے لئے ایک بار زباہ کرنے ہیں تو ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر تو کوئی عید کے مناسبت سے گفتگو ہوئی نہیں دی آیت کا آیت سبت سپنزل میرے آیت کا بعض لوگوں نے یہ بھی جواب دیا ہے اللہ رب العالمین نے اسی سورہ کے اندر ذکر ہے انا اواپینہ کل قوسر قوسر کوئی ایک ایسی نعمت ہے جو دنیا میں کسی کو اللہ تعالیٰ نے حتا نہیں کر یہ ہے اس نعمت اللہ ﷺ کے ساتھ خاص ہے نعمت اس نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ ہم نے آپ کو یہ نعمت دی ہے اس کے شکریے میں فصل لے ربی کا ہونا ہے گویا کہ اللہ کے لئے بھی سسنگے ساتھ یہ خاص ہے یہ جواب بھی دیا جیا ہے اس سلسلے میں اس کے علاوہ اور بھی کئی روایتیں ہیں اگر سب کو میں ذکر کروں گا یا سب کے جوابات ذکر کروں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی وہ جو مشہور روایت ہے ایک مشہور روایت ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ کی سب سیدہ استدلال اسی سے کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یا اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اگر کوئی آدمی کشادگی پائے یا استطاعت پائے صحبی استطاعت ہو اس کے باوجود بھی ہو قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے مسلح یا ادگاہ کے قریب نہ آئے کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے منا کر رہے ہیں کہ اگر قربانی کی طاقت میں پھر بھی نہیں کرتے ہو تو ادگاہ کے قریب نہ ہو ٹھیک ہے تو اگر اس کو دیکھیں تو اس سے تو صاف پتہ چلنا ہے کہ سختی کے ساتھ کہا گیا ہے کہ صاحبی استطاعت ہو یعنی الفاظ اگر ثابت ہو جائیں تو وہ عاجی بھی قربانی لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف ہے یہ مرفو نہیں ہے موقوف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے یہ صحابی کا قول یہ صحابی کا قول خود ازر تبو ارے را کا قول نہیں ہے اور موقوف یہ ضعیف احادیث کے اقسام میں سے ہے گویا کہ یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اسی طرح سے ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگوں ہر گھر والے پر ہر سال قربانی کرنا واجب ہے لیکن یہ روایت بھی ضعیف ہے اسی لئے میں نے شروع میں کہا تھا کہ جو روایت جن روایتوں میں سراحت کے ساتھ قربانی کے واجب ہونے کی بات کہی گئی ہے وہ روایتیں سریح تو ہیں لیکن صحیح نہیں ہیں تو یہ روایت ضعیف ہے لہذا اس سے استعجال کرنا یہ صحیح نہیں ہے اور اس سے پہلے جو ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آثر ہے اگر ہم تھوڑی دیر کے لئے تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم اس کو صحیح مان لیں تو مانن بھی وہ شریعت کے اصول اور قواعد کے خلاف ہے دیکھئے شریعت کے اندر ایک قائدہ ہے کی لا يجوزو التعذیر بیتر کل واجب عبطاء اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کے اس گناہ کی سزا کے طور پر آپ اس کو کوئی عبادت کرنے سے نہیں روک سکتے اگر کوئی آدمی کوئی گناہ کر رہا ہے تو سزا کے طور پر اس کے گناہ کی سزا دینے کے لئے ہم اس کو کسی دوسری عبادت سے نہیں روک سکتے اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کیا تو اس کے اس گناہ کی سزا دینے کے لئے ہم اس کو کسی عبادت یا کسی واجب چیز سے محروم نہیں کریں گے یہ قائدہ ہے لا يجوزو التعذیر بیتر کل واجب او بیتر کتا تو اگر ہم اس آدمی نے ہم ماننے کی قربانی نہ کر کے وہ گناہ کر رہا ہے اگر ہم واجب مانیں گے تو بھی ظاہر ہے وہ گناہ ہوگا تو اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو عید کی نماز پڑھنا جو ایک دوسری عبادت ہے ہم اس عبادت سے اس کو گویا کہ محروم کر رہے ہیں سزا کے طور پر اور سزا کے طور پر کسی عبادت سے محروم کرنا یہ جائز نہیں ہے جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی اگر شراب پلے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ سزا کے طور پر ہم تمہاری داری موٹ دیتے ہیں یا تم چار دن تک مسجد مت آنا یہ درست نہیں ہے تو شریعت کے قواعد کی روشنی میں بھی یہ درست نہیں ہے یہ چیز اسی طرح سے جن لوگوں نے قربانی کو واجب کہا ہے ان کی ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ذبہ قبل الصلاة فالیدبہ شاتم مکانہا دیا ومن لن یکن ذبہ فالیدبہ عزم اللہ جس کا مطلب ہے کہ اگر کسی نے نماز سے پہلے نماز سے پہلے کا مطلب قربانی کا وقت ہونے سے پہلے قربانی ذبہ کر دیا قربانی کا جانور فالیدبہ شاتم مکانہا تو اس کی جگہ پر وہ دوسری بکری زبا کرے تو اگر قربانی واجب نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے ہیں کہ اب دوسری زبا کر دوں اس نے زبا کر دیا خلاص غلط تائم پر کر دیا تو اب اس کو دوبارہ سے کیوں کہا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ دوسری بکری یا دوسری قربانی دو اللہ کے راہ میں یہ حدیث صحیح تو اس سے صدلال کیا ہے واجب کہنے والوں نے کہ اس کا مطلب قربانی کرنا واجب ہے اگر کسی نے ٹائم سے پہلے کر دیا تو اس کو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دوبارہ زبا کرو لیکن دیکھنے میں تو لگ رہا ہے کہ یہ وجوب پر یہ حدیث دلال کر رہی ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے اندر وجوب کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی صلات و جہا اشراق کی نماز پجر سے پہلے پڑھ لے تو آپ اسے کیا کہیں گے دوبارہ پڑھو کہ چاہتے ہو صلات و جہا تو دوبارہ پڑھو اس کا مطلب کیا ہوا کہ صلات و جہا واجب ہے نہیں واجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر قربانی کا وقت بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی نے وقت سے پہلے کر دیا اور چاہتا ہے کہ وہ اس کی قربانی ہو تو دوبارہ وہ دوسری وقتی زبا کرے اور یہ قائدہ ہے کہ جو بدل کا وہی حکم ہوتا ہے جو مبدل منہو کا حکم ہوتا ہے تو جو پہلے قربانی کا حکم تھا بعد والی بکری کی قربانی کا بھی وہی حکم وہی حکم ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر حکم بتلانا مقصود نہیں ہے بلکہ وقت بتلانا مقصود ہے کہ اگر کسی نے پہلے کر دیا اور وہ چاہتا ہے قربانی کرنا کی سنت پر عمل ہو تو دوبارہ پھر کرے ہو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی فجر کی سنت اس کے ٹائم سے پہلے پڑھ لے تو ہم اسے کہیں گے دوبارہ پڑھو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ فجر کی سنت کی وہ عاجب ہوگی تو اس طرح کے اور بھی کچھ عدلہ ہیں لیکن سب کا جواب دیا گیا ہے خلاصے کلام یہ ہے کہ قربانی کرنا یہ سنت موقع دا ہے لیکن کسی صاحبہ استطاعت کیلئے مناسب نہیں ہے کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہو تو قربانی کرنا چھوڑے یہ اتنی موقع سنت ہے اچھا ایک تو بہت مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ نا صرف یہ کہتے ہیں کہ واجب ہے بلکہ یہ کہتے ہیں ہر صاحب نصاب پر واجب ہے یعنی جس کے پاس زکاة کا نصاب تک کا مال موجود ہو اس پر قربانی بھی واجب ہے حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر ایک گھر میں ایک سے زائد افراد ہیں اور سب کے پاس نصاب تک کا مال موجود ہے جو زکاة کا نصاب ہوتا ہے مانی جی بیوی ہے اس کے پاس بھی زکاة کے حساب تک مال موجود ہے شوہر کے پاس بھی موجود ہیں تو کہتے ہیں کہ دونوں کو الگ سے زبا کرنا پڑے گا ایک ایک جانور نہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے آپ اس کی حقیقت ان عدلہ کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا مثال کے طور پر ابو مسعود الانساری کا جو اثر میں نے ذکر کیا کہتے ہیں کہ صاحبہ استطاعت ہونے کے باوجود بھی میں قربانی صرف اس لئے چھوڑ دیتا تھا کہ اسے واجب نہ سمجھ لیا جائے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے ارادے کی طرف اس کی تفویز کر دیں اس کی نصبت کر رہے ہیں تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ نساب کا تعلق تو زکاة سے ہے اس کو قربانی سے زکاة سے ہے نساب کا تعلق زکاة سے ہے اس کا تعلق قطع نساب سے نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی آدمی کے پاس نساب بھر زکاة دینے کا جو نساب ہے اتنی دولت نہ ہو اس کے باوجیوں بھی قربانی کی سزاعت رکھتا ہو اس لئے کہ قربانی اس سے کم میں بھی کم میں ہو سکتی ہے ہاں جانور کسی نے پال لیا ہے تو اس کو قربان کر سکتا ہے اس نے حق میں ہو سنت ہے لہٰذا زکاة کا نساب وہ الگ مسئلہ ہے اور قربانی کرنا یہ الگ مسئلہ ہے دونوں کو ایک ساتھ جوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے جی جی اچھا جو قربانی کے حوالے سے ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یہ اسلام کا ایک شعار ہے تو اگر یہ کہ دیا جائے گا کہ مستحب ہے تو پھر ہوگا کہ بہت سارے لوگ نہیں کرنے تو اسلام کا شعار ہی ختم ہو جائے گا نہیں تو دیکھئے مستحب کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ اس شعار کو ختم کر دیں اسی لئے تو بعض علماء نے شیخ الاسلام ابن تحمیہ نے تقریباً یہی بات کی ہے وہ واجب کے عجوب کے قائل ہیں تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہ ایک شعار ہے جو کہ ختم ہو جائے گا تو شعار کے ختم ہونے کی بات نہیں کہی جا رہی ہے اور آپ بتائیے کتنی عبادتیں ہیں جن کو ہم نے سنت کہہ دیا اور وہ ختم ہو گئی نہیں ختم ہو گئی یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جو صرف مفروضہ ہے حقیقت اس کی کوئی نہیں ہے تو شعار کہنے کا مطلب یہ نہیں اسی لئے تو بعض علماء نے کہا ہے کہ جو صحبیٰ ستا تھے اس کے لئے چھوڑنا یہ ناپسندی دامل ہے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت کے حقام یہ تو تخصیمات جو ہوئی ہیں یہ تو باد نہیں ہوئی ہے یعنی مستحب کہنے سے ذہن میں جو بات آتی ہے کہ عام مستحب کی طرح مستحب ہے ویسا معاملہ ہے مستحب کہنے کا مطلب یعنی جو اختلاف ہو گیا اس کی وجہ سے بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بہت عالی درجہ کا مستحب ہے مستحب اور واجب کے درمیان ہم اختلاف یا اس کی بات کر رہے ہیں یہ صرف یہ بتانے کے لئے کہ اگر کسی آدمی نے نہیں کیا تو اس کو گنہگار کہنے کے لئے ہمارے پاس دلی چاہیے کیونکہ اگر آپ واجب کہیں گے تو گنہگار مانا جائے گا اور اس کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی ایسی صحیح اور صریح اور صالح من المعارضہ دلیل مہترم ناظری آج کے اپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ قربانی کا شریعت میں کیا حکم ہے دلیل کی روشنی میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ قربانی شریعت میں مستحب ہے سنت موقع دا ہے شریعت میں اس کی بہت تاقید ہے اس کی بہت اہمیت ہے البتہ قربانی واجب نہیں ہے قربانی واجب نہیں ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی صاحب استطاعت طاقت رکھنے کی باوجود قربانی نہیں کر رہا تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ گنہگار ہے البتہ قربانی مسلمانوں کا شعار ہے مسلمانوں کی علامت ہے مسلمان کمیونٹی کی علامت ہے تو مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے قربانی میں حصہ لینا چاہیے اور ہر صاحب استطاعت کے لیے بناسب یہی ہے کہ وہ قربانی کریں ان باتوں پر ہم اپنی آج کی گفتگو کو اختتام کرتے ہیں قربانی کے مسائل کے حوالے سے انشاءاللہ مدید تفصیلات ہمارے اگلے اپیسورٹس میں آئیں گی جن حضرات نے ہمارا پچھلے قربانی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہوئی ہے وہ سماعت نہیں کی ہے ہم سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ ہماری یوٹیوب چینل پر جائیں اور قربانی کے حوالے سے جو گفتگو ہو چکی ہے وہ بھی بہت اہم ہے اس گفتگو کو بھی سماعت کریں اور شیخ کے علم سے استفادہ کریں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ یہ جو دین کا علم مناسب طریقے سے محفوظ کیا جا رہا ہے اس کو زیادہ سیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے یہ گفتگو جو دلائل کی بنیاد پر ہو رہی ہے یہ دلائل ان لوگوں تک بھی پہنچ سکیں جو ان دلائل سے نواقف ہیں جن شبہات کا اضالہ کیا جا رہا ہے جن سوالات کا جواب دیا جا رہا ہے اس سے وہ لوگ بھی واقف ہو سکیں جو اس حکم سے اور ان حکام سے ان شریق قائدوں اور ذابطوں سے نواقف ہیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں